نگر نکال چناو میں جیتنے کے لیے امیدوار ووٹروں کو لبھانے کے لیے ہر کوسس میں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں چھوڑی چھپے گاڑی بھرکت سراب باتنے کے معاملے میں دوسرے امیدوار کی نظر پڑتی ہی وہ جم کر ہوئی آپس میں مارپیٹ اپیڑی چیرمین پت کے امیدوار چناو آئیوک سے اس باوت سکایت کرنے کی بات بیا کر رہے ہیں سام ڈلتے ہی بجنور کے سوہارہ علاقے کی نظر پالکہ میں چیرمین پت کے سپا امیدوار نعیم لحسن محلہ سکھان میں چھوڑی چھپے کار میں رکھی سراب کی بوتلے ووٹروں کو بات رہے تھے اس دوران چیرمین پت کے نردلی امیدوار فیصل وارسی کی سراب بانٹنے پر جلسی نظر پڑی تو انہوں نے سراب کا ویروت کیا اس کے بعد دونوں سمرتوں میں جم کر مار فیٹ ہوئی فیصل وارسی کے مطابق 20-25 لوگوں نے فیصل وارسی پر جان لے وہاں حملہ بول دیا اب اس پورے معاملے کی سکایت فیصل چناؤ آئیوک سے کرنے کی بات بیا کر رہے ہیں فیصل وارسی کیا معاملہ ہے جو آپ کے ساتھ گٹنا کر دیا کیا پورا جانگری اس طرح سمجھ گئی بھائی گاڑی ویگنار یو پی چودہ بی وی ڈبل زیرو ٹو فور یہ وائٹ کرل کی گاڑی تھی اس میں میں باہر جا رہا تھا ایسی ملنے کی شئی سے تو میں نے دیکھا موڑ پہ سے وہ گاڑی مل لی اور جو چیشوں میں نظر پڑی تو شراب کی پیٹیاں پیروں میں آگے بھی اور پیچھے رکھی مل تھی اور گاڑی میں ساگر محفوظ ساگر ارخان جو پیر کے بزار میں رہتا ہے وہ دونوں لوگ بیٹھے تھے اور ایک لڑکا چلا رہا میں نے گاڑی کا دروازہ کھول کے اور کہا کہ یہ کہا تو جیسی میں نے پیٹی کھول کے لیے کہ ان میں شراب تو ارخان نے بتا میں جیسی شروع کر دی کہ کیا ہے اتنے میں ہی ڈرائیور بھاگ گیا اتر کے محلے والے آگے جب میں نے دیکھا دیکھو محلے والوں یہ کیا بات رہے ہیں بچوں کو شراب بات رہے ہیں شیخان محلے سے ہی لوگ شراب باتتے ہوئے آ رہے تھے جو ادھر کی طرف ہے اور اس کے بعد ان لوگوں نے دون کے ڈرائیور نے فون کیا تو بیس پچیس لوگ بیلٹے اور ڈنڈے لے کے آکے مجھ پہ جان لے وہ حملہ کیا یہ دیکھ کے میرے سمرتھکوں نے محلے والوں کو گسا گیا اور سب کی جمکیں ان کے پھر محلے والوں نے دلائی کری